اسلام علیکم ناظرین اکرام باربرو سلار کی پہلے قسط کے ریویو کے ساتھ روشن لائٹ چینل آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے ویسا تو ناظرین اکرام مجھے معلوم ہے کہ باربرو سلار دیکھنے والے مدہوں کی تعداد کافی کم ہے اور میرے اس ریویو پر کوئی خاص بیوز نہیں آئیں گے لیکن ایز ایک کرٹک میں باربرو سلار کے سیزن ٹو جس کا نیا نام خیر الدین ہے تو اس کی پہلی قسط کا ریویو ضرور کرنا چاہوں گی تاکہ جو لوگ اس سوچ بچار میں ہے کہ یہ ڈراما دیکھیں یا نہ دیکھیں تو انہیں یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو اور اپنے دو ڈھائی گھنٹے کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ ضائع کرنے جا رہے ہیں یا پھر واقعی یہ ڈراما اس قابل ہے کہ اس پر اتنا وقت خرچ کیا جائے تو آئیے ناظرین اکرام اس کا ریویو شروع کرتے ہیں میں سب سے پہلے اس کی خوبیوں کہ ترکی میں باربر سلار کے سیزن ٹو کی پہلے قسط ٹرکش یو ٹیوب میں ستروے نمبر پر ہے کیعنی کہ ترکی کے لوگوں نے لائیو اسے بے شک نہ دیکھا ہو لیکن بعد میں ریکارڈنٹ میں اسے زوک و شوک سے دیکھ رہے ہیں اور ڈرامے کی قسط لائیو نہ دیکھنی کی وجہ یہ ہے کہ ڈرامے کا دن جمعیرات کی بجائے جمعہ کر دیا گیا ہے اور اس دن کئی ڈراموں کا آپس میں پہلے ہی مقابلہ چل رہا ہے جن میں یالے چاپ کی نئی نامی ڈرامے کی ریٹنگ تو چودہ شارعہ ساٹھ تک چلی گئی ہے تو اس صورتحال میں خیر الدین کو جگہ بنانے میں کافی مشکل ہوگی اور وقت بھی لگے گا اس کے بعد آتے ہیں اس ڈراما سیریز کے کاسٹ کی طرف تو جیسا کہ ڈرامے کا نام بھی بدل چکا ہے اور نئے سیزن کا نام باربر سلار سے خیر الدین ہو چکا ہے تو کاسٹ بھی مکمل چینج ہو گئی ہے جس سے ظاہر سے بات ہے کہ دیکھنے والوں کو ایک دم شوق لگتا ہے اور ڈراما اجنبی اجنبی سا لگتا ہے اکثر دیکھنے والے تولگان سائشمان اور اولاش ٹونہ کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اولاش ٹونہ کے سامنے تولگان کچھ بھی نہیں جبکہ تولگان سائشمان کی ہائٹ بھی اولاش ٹونہ سے کم ہے اور وہ اولاش ٹونہ جیسا خوبصورت بھی نہیں ہے تو ناظرین اکرام یہاں میں یہی کہوں گے کہ اولاش ٹونہ میں ہائٹ اور خوبصورتی ہی تھی آدھاکاری نہیں تھی اور باربرس لار کی پچھلے سیزن کی کئی قسطوں کا ریویو دیتے ہوئے میں نے کئی بار کہا تھا کہ انگر نالتان نے آدھاکاری کے معاملے میں یہ ڈراما سنبھال رکھا ہے اور اروج کی شہادت کے بعد اکیلہ اولاش اس ڈرامے کو کیسے سنبھالے گا لیکن بہرہار اولاش ٹونہ نے بھی اچھی کوشش کی تھی لیکن آدھاکاری میں وہ کوئی ہائی لیول پر نہیں تھا جبکہ خیر الدین کی کاسٹ کا مقابلہ اگر میں باربرس لار کی کاسٹ سے کروں تو باربرس لار کی کاسٹ زیادہ سٹرانگ تھی لیکن کہانی عجیب و غریب اور واقعات حقائق سے بہت دور تھے جبکہ فرضی کردار بھی بہت زیادہ تھے لیکن خیر الدین میں آپ لوگوں کو تقریباً نوے فیصد تمام حقیقی اور تاریخی کردار ملیں گے جو کہ سکرپ ریٹر کی بہت بڑی کامیابی ہے اور ناظرین اکرام تولگان سائشمان کے چہرے پر ایک اگرسیو لکھ ہے جو اس کردار کے ڈیمانڈ تھا جبکہ تولگان کی ادھاکاری اور اکسپریشنز علاش ٹونہ سے بہت بہتر ہیں اور ایک سب سے اہم بات یہ کہ علاش کو اس ٹرامے میں کردار ادا کرنے کے لیے ٹی آر ٹی نے منایا تھا جبکہ تولگان سائشمان نے حال ہی میں اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ سن دو ہزار سات میں وہ ایک سیریز کی شوٹنگ کے لیے مکتونیاں گئے تو وہاں انہوں نے کتابوں کی ایک دکان سے دو تاریخی کتابیں بھی خریدیں جن میں سے ایک باربروسہ بھائیوں کے بارے میں بھی تھی تو علگان نے اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے تب سوچا کہ کاش ان دو تاریخی کرداروں میں سے کسی ایک کردار کو میں ادا کروں اور انہوں نے کہا کہ میری خوشی کی انتہا نہ تھی جب مجھے خیردین باربروسہ کے مرکزی کردار کے لیے آفر آئی اس لیے میں نے اسے فوراں قبول کر لیا تو لگتا ہے کہ وہ قبولیت کا موقع تھا اور جہاں تک باقی کرداروں کی بات ہے تو میار ڈی لونہ کافی مضبوط کردار ہے اور تاریخی بھی کیونکہ یہ تاریخ کے مطابق خیردین کی بیوی بنی تھی اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ کردار ہیں اور آپ لوگوں کو کرداروں سے انٹروڈیوس ہونے میں ایک دو اکسات مزید لگیں گی اور اگر اب کہانی کی بات کریں تو اس بار کہانی کافی اچھی ہے اور تاریخ کے مطابق بھی ہے لیکن مدہوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اروج کا بیٹا کب پیدا ہو گیا اور خیردین کی والدہ کہاں سے آ گئی تو ناظرین اکرام مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اروج کا یہ بیٹا شاید کوئی تیم ہو جسے اروج نے پالا ہو اور خیردین کی والدہ اصل میں اس کی بیوی کی والدہ ہو جسے خیردین بھی اممہ کہتا ہو بہرحال اصل صورتحال کے بارے میں آگے جا کر پتا چلے گا اور میرے خیال میں کردار کو وقت ملنا چاہیے اس کے بعد تفسرہ کرنا چاہیے لیکن ناظرین اکرام اس بات کا افسوس رہے گا کہ یار علی اور انتوان کے کردار ختم ہو گئے یہ دونوں کردار اگر اس سیریز میں رہتے تو سیریز کو اور بھی چار چاند لگ جاتے تو ناظرین اکرام خیردین سینمیٹو گرافیکلی بھی سیزن ون سے بہتر ہے جبکہ وی ایف ایکس بھی اس والے سیزن کے اچھے ہیں جبکہ کشتی کے سینز بھی کافی اصلی لگ رہی ہیں اور قسط کے شروع میں جو بحری جنگ ہوئی تھی اس میں کشتیوں کا موو کرنا اور خیردین کی کشتی کا گھیراؤ کرنا کافی اچھے کمپیٹر گرافیکس تھے جبکہ ہمیں خیردین کی جنگی چال کو سمجھنے میں بھی اس سے آسانی رہی اور یہ وہ کمی تھی جو کہ ہمیں سیزن ون میں محسوس ہوتی تھی جبکہ نئے سیزن کا پلوٹ اور سیٹس بھی بہترین ہیں اور کافی بڑے سکیل پر نئے سیٹس بھی بنائے گئے ہیں تو اس لیے دوسرے ڈراموں کے مداہوں کے ہیٹ کمنٹس نہ سنیں اور خود دیکھ کر فیصلہ کریں اگر پہلی قسط کے بہترین سینز کی بات کروں تو ڈرامے کا ایک بہترین سین وہ تھا جس میں خیردین کا اقاب اس کے آنے کا میسج دیتا ہے اور مونالیزہ کو اس کی پینٹنگ واپس دلاتا ہے جو کہ چند گھنڈوں نے چھین لی تھی مجھے یہ تو پتا نہیں کہ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا یا نہیں لیکن یہ بات جانتی ہوں کہ خیردین باربروسہ اس دور میں واقعی اٹلی میں موجود تھے ناظرین اکرام یہ سیریز آل پرسلان عثمان اور آرطلول سے مختلف اس لیے ہے کیونکہ اس میں ایک بحری جنگجو دکھایا گیا ہے جو کہ اگریسیو بھی ہے لیکن صرف اپنے دشمنوں کے ساتھ باقی ہر جگہ وہ پولائٹ ہوتا ہے اور ایک بحری جنگجو کو ایسا ہی ہونا چاہیے چونکہ ہم زمینی جنگوں پر مبنی ڈرامے دیکھنے کے عادی ہیں اس لیے ہمیں بحری جنگوں پر بنائے گئے ڈرامے کافی نئے لگتے ہیں اور ناظرین اکرام یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے کہ سمندر میں بنائے گئے ڈرامے بہت کم ہی کامیاب ہوتے ہیں لیکن اگر اس ڈرامے کو اس حساب سے دیکھیں کہ ترکی کے لوگوں کا اس معاملے میں کیا رسپانس ہے تو ناظرین اکرام جمعہ کا دن ترکی کے لوگوں کے حساب سے مناسب نہیں کیونکہ وہ ہفتے کے پہلے چار دنوں میں اچھی سیریز دیکھ رہی ہیں یعنی کہ ایک دن نیل پرسلان ایک دن اسمان اور ایک دن آبچی وغیرہ لیکن ناظرین اکرام یہ بات یاد رکھئے کہ ترکی کے لوگوں کے پاس تو اور ڈراموں کے آپشنز بھی ہوں گے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی بولڈ ہوتے ہیں لیکن ہم میں سے جو لوگ جو اسلامی ٹرکش سیریز دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی فیملیز کو دکھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بہترین ڈراما ہے اور یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر جہاں بھی اس سیریز کو اوفیشل پیج یا اکاؤنٹ ہے تو اس کی پہلی قسط کے بارے میں پوزیٹیو کومنٹس زیادہ آئے ہیں اور جن لوگوں نے قسط پوری دیکھ لی وہ ایکسائٹڈ نظر آئے اور ویسے بھی بشک کم لوگ اسے دیکھیں ہم جیسا ٹیسٹ رکھنے والے لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو کہ ایک اسلامی تاریخی ڈرامے کو انجوائے کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں ریٹنگ کی کیا پرواہ ہے ویسے اس کی پہلی قسط کی ریٹنگ 2.88 رہی ہے لیکن باربرسلاو کی پہلی قسط کی ریٹنگ 6.86 تھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ ٹی آر ٹی ریٹنگ کی کم بھی پرواہ کیا کرتا ہے اور یاد کریں کہ دیڑلے شارترول میں بھی نئے عدکار تھے اور اس کی ریٹنگ بھی اتنی ہی ہوا کرتی تھی یعنی کہ تین یا ساڑھے تین لیکن ٹی آر ٹی نے سفر جاری رکھا اور تیسرے سیزن کے دوران اس ڈرامے نے ترکی سے باہر کے لوگوں کو کلک کرنا شروع کر دیا جس کے بعد ترکی کے لوگوں کو بھی ہوش آ گئی کہ اچھا کوئی اتنا بہترین تاریخ ڈراما بھی ہمارے ہاں آن ائر ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کی ریٹنگ 17 تک بھی گئی تو ناظرین اکرام یہی نیک تمن نائے ہماری آل پرسلان، کرل شسمان اور اس کے بعد خیر الدین کے بارے میں بھی ہیں اور ناظرین اکرام آپ آتے ہیں اس ڈرامے کے خامیوں کی طرف تو پہلی بڑی خامی تو یہی ہے کہ ڈرامے کو ریلیس کرنے والا دن غلط ہے کسی اور دن رکھنا چاہیے تھا کیونکہ اس دن مقابلہ کافی سخت ہے جبکہ دوسری خامی یہ ہے کہ کہانے میں ایک دم سے کافی کردار اٹردیوز کروا دیا گئے ہیں جس سے مدہ کنفیوز ہو گئے ہیں اور سب سے زیادہ کنفیوزن اروج کے بیٹے کے بارے میں ہے کہ وہ کہاں سے آ گیا لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرل شسمان میں بھی اس قسم کی کئی غلطیاں ہیں اور ایل پرسلان میں بھی ہیں جبکہ ناظرین اکرام ڈرامے میں ایک اور بڑی غلطی یہ ہے کہ پچھلے سیزن کی اختتام تک خیر الدین کو شہرت کے اروج پر دکھایا گیا تھا لیکن دوسرے سیزن کے سٹارٹ میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے اور خیر الدین ایک کام بحری کذاک ہے جسے سلطان سلیمان نے اپنے محل میں بلایا ہے تو میرا خیال ہے کہ نئے رائٹر نے کہانی کو کچھ گھما دیا ہے تاکہ نئی کہانی بنائی جا سکے اور وہ کہانی کو اپنے حساب سے اڈجسٹ بھی کر سکے تو ناظرین اکرام آخر میں یہی کہنا چاہوں گی بے شک آم میں سے کچھ لوگ یہی محاورہ بولیں گے کہ فرسٹ امپریشن اس دہ لاسٹ امپریشن لیکن ہر جگہ یہ محاورہ درست ثابت نہیں ہوتا اور میں اس ڈرامے کو اگر اوور آل ریٹنگ دوں تو اس کی پہلے قسط کو میں دس میں سے پانچ شاریہ پانچ نمبر دوں گی اور ایک بہترین پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ سلطان سلیمان کو میگنیفیشن سینچری میں جس طرح کا عیاش اور حوص پرست سلطان دکھائے گیا تھا تو اس ڈرامے میں ایسا کچھ نہیں ہے اور سلطان سلیمان کی حقیقی شان و شوقت اور ان کے خدا خوفی دکھائی گئی ہے اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ داستان ڈراما سیریز بھی اچھے طریقے سے شروع ہوا تھا اور اچھی ریٹنگ لیتا رہا لیکن خیر الدین جتنی ریٹنگ پر ہی ختم ہوا تھا اور اس طرح کرل شسمان کی ریٹنگ بھی تیرہ چودہ سے گر کر سیزن تھری میں ساتھ تک آگئی تھی اور اب اس سیزن میں نو تک گئی ہے تو اس لیے ریٹنگ کو نہ دیکھیں اور باربرس لار کے دوسرے سیزن خیر الدین کو انجوائے کریں میں اس ڈرامے کو آپ لوگوں کے لیے ضرور ریکمینڈ کروں گی آپ لوگ بھی اپنی رائے آپ میں سے جو لوگ اس ڈرامے کی پہلے کیس دیکھ چکے ہیں وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کیجئے گا میرے چینل پر آنے کا شکریہ